موسیقی ایک ملی نغمہ نمہ چیز ہوتی تھی آؤ بچوں سہر کرائیں تم کو پاکستان کی اگر اگلے تین چار سال میں کوئی سوچے گا کہ اپنے بچوں کو سہر کرائیں پاکستان کی تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ کس چیز پہ سہر کرائیں گے نجی جہاز پانچے لوگوں کے پاس ہے پاکستان میں اور ائر ٹریول کمیرشل ائر ٹریول جو ہے وہ کافی مہنگا ہے اور آدی سے زیادہ جگہوں پہ آپ جاتا نہیں ہے کیونکہ پی آئی اے کبھی ماشاءاللہ سے کافی برا حال ہے ماشاءاللہ اس لئے کہہ رہا ہوں اس لئے ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں ریلویز کے وہ فرماتے ہیں ماشاءاللہ سے ریلویز بند ہونے والی ہیں لیکن گاڑی میں اگر آپ لے کے جائیں گے سو روپے کا پیٹرل اگر ہو جائے گا اگلے دو تین سال میں تو آپ کے لاکھوں روپے جل جائیں گے لہٰذا ایک آپ کے پاس اپشن ہے وہ ریلوی ہے تو اس کا جو حال ہے اس کی بیسس پہ آپ سہر نہیں کرا سکتے پاکستان کی اگر امنوہم اب ہمارا بحال ہو بھی گیا شیخ رشید احمد صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں ریلویز کے ثابت منسٹر ہیں سینئر منسٹرز رہ چکے ہیں کافی سارے پورٹفولیوز انہوں نے انجوائی کی ہیں کافی سنگین ادزام لگایا تھا انہوں نے بریک سے پہلے پچاس ہزار روپے جو ہمارے بریک میں زائے ہوئے ریلویز کی نظر ہوئے اس کے اندر اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ریلویز کی گاڑیاں ایک تہشدہ منصوبے کے تحت جلائی گئی تھی اگر ہم اس طرف نہ جائیں کیا آس تھیری کے اندر بلیف کریں کہ جی ریلویز ہے پاکستان کی علامت ہے ایک وفاق کی علامت اگر اس کو سمجھ لیا تین دن میں بڑا جلاو گراو کیا سب پھگ گیا شیخ صاحب لیکن یہ گیجز کی بھی پھر بات ہوتی ہے آپ نے بڑی بات کی تھی کہ جی میں پوری چیز ٹرانسفارم کر دوں گا اور یہ جو ساری زمین ہے دو سوال ہیں مجھے آپ سے اہم ایک تو یہ کہ ریلویز کی زمین کتنی ہے اور اس زمین کو بیچنے سے کوئی حل ہے اور دوسرا یہ کہ یہ گیج کیا ہوتا ہے یہ بڑا گیج چھوٹا گیج ہماری ٹرینے جو ہیں وہ ایک سرٹن گیج پر چل رہی ہیں جو باقی دنیا جو ہے جس کو بھول چکی ہے سر پلیز ایکسپلین کریں گے دنیا میں تین قسم کے گیج ہیں میڈیم سمال اور سٹنڈرڈ ہم لارج گیرہ 5.6 یا 5.8 تک جو انڈیا اور پاکستان کا جہاں انگریز ہمیں چھوڑ کے گیا ہمیں اور ہندوستان کو وہیں ہیں انہوں نے صرف یہ کمال کیا کہ پاس انجن کی فیکٹری تھی انہوں نے اپنی انجن بنانے کا کام بند نہیں کیا اور بہت تیز کیا اور وہ ترقی کر گئے اور انہوں نے اپنے کنٹینر ڈبل کیے ایک گوڈز ٹرین پر ہم نے اپنے دور میں دیکھیں 20 ٹرینوں تک لے گئے 15 سے 20 ٹرینیں گوڈز کی آج ایک ٹرین بھی کراچی سے مال لے کر نہیں آ رہی جب کراچی سے مال ہی نہیں آ رہا تو 1.5 بلینہ پلیس پر کیوں خرچ کر رہے ہیں پلیس کس بات کی ڈیزل اور پٹرول کے پیسے لے رہی ہے دیکھیں ٹرین تو چل نہیں رہی دیکھیں کمال یہ ہے کہ جو پیسے امیجیٹلی بچائے جا سکتے ہیں 1.5 بلین جو ریلوے پلیس سٹیٹ ویڈن سٹیٹ آئی جی سے لے کے مہرر تک اور سپائی تک ہر ایس اچو ہر ریلوے سٹیشن کا میں سمجھتا ہوں اس کو پرائیوٹ سکیورٹی میں امیجیٹلی دینا چاہیے اور جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ یہ اگر کوشش بھی کریں تو 6 انجن سے زیادہ یہ ایک مہینے میں ٹھیک نہیں کر سکتے زیادہ تلوار چلائیں گے آٹھ کر لیں گے اگر اس سے زیادہ کہیں گے تو یہ جھوٹ بولیں گے اب اگر آپ پٹڑی پہ جائیں تو ان کے پاس ایک ہی حل ہے یا تو یہ انڈیا سے لیچ پہ انجن لیں یا کوریا ارجنٹائن کے پاس جو انجنوں کی بھرمار پڑی ہے یا یورپ میں نیچلا سٹرکچر یہ چینج کرنے کا کوئی ایسا سسٹم لگائیں میں ریلوے کو چھے مہینے میں اگر انہوں نے کھڑا نہ کیا یہ کرپٹ لوگ ہیں یہ ڈسونسٹ ہیں ان کی نیتیں خراب ہیں یہ ریلوے دیکھیں آپ نے کہا کتنی جداد ہے میرا خیال ہے ہزاروں اکڑ زمین ہے جس میں سے چھے کازار اکڑ زمین لوگوں نے قبضہ کر لی ہے پانچ چھے ہزار اکڑ زمین جس میں پانچ سو اکڑ سے زیادہ لاہور شہر میں ہی ہوگی لیکن قبضہ صحیح قبضہ کی طرف میں آنگا سر مجھے ایک تو یہ جب آدھا گھنٹہ ہو جائے گا پروگرام کا جس میں دس منٹ باقی ہیں ہم تنقید کر لیں گے لیکن پھر اس آدھے گھنٹے میں جس میں ہمارا ملک پندرہ لاکھ روپے اور کھوئے گا ریلوےز کے نام اس سے مجھے آپ سے یہ چالیس عرب روپیہ جو سالانہ خسارہ ہوتا ہے وہ بچانے کی مجھے پوچھنے ہیں آپ کس طرح بچائیں گے اگر آج آپ ریلوےز منسٹر ہوتے ہیں ڈیرڈ عرب آپ نے بچا لیا یہ پلیس والوں کو ختم کر کے اس کے بعد 38.5 عرب رہتا ہے بچانے کے لیے اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے زمین زمین کی اوپر ایک تو زمین is the basic problem ایک ancient problem ہے ہمارے ہاں کہ زمین کے اوپر قبضہ اور زمین کے اوپر قبضہ اور پھر اس کے اوپر لڑائیاں اور پھر turf wars آپ کہہ رہے ہیں کہ 500 اکر لہور کے اندر قبضہ ہوا ہوا ہے 6000 اکر جو ہے تقریباً وہ پورے پاکستان میں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ریلوےز کی زمین پہ یہ لوگ کون ہیں غریب لوگ ہیں اور سب سے expensive زمین کراچی اور لہور کی ہے کراچی میں اگر دو پلاٹ تین بیج جائیں یا مین جو اس کا city area station بیکار پڑا ہوا ہے اگر آپ اس کی زمین دیانت داری سے بیج دیں تو میں سمتا ہوں یہ 11 چھوڑ کے 11 سے کئی زیادہ عرب روپیہ وہی سے مل سکتا ہے ان کو لیکن بیچے گا کون کرے گا کون یہ تو لیزوں پہ اور جو فیوڈلز کے پاس زمینیں ہیں ملتان شہر میں پتہ نہیں کتنی زمین ذری زمین ہے فیوڈلز کے پاس ان سے واپس تو نہیں لی جا سکتی میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو بیچیں کچھ کریں ان کی لیز جو ہے انگریز کے زمانے سے بڑھتی بڑھتی ذرا سی لیز بڑی ہوگی وہ 80 رپے ہوگی ہوگی یا 120 ہوگی ہوگی سو میں سمجھتا ہوں ہمیں اب ایشو جو ہے ایشو یہ ہے کہ یہ غریب جس پہ 98 فیصد سفر کرتا ہے اور میجر ٹرین جو ہے کراچی لاہور پشاور اور کوئٹا سٹیشن جو ہیں یہاں کی خواتین رسوہ ہوگئی ہیں ان کے بسوں میں ٹائلٹ نہیں ہیں مانسیرہ اگی گلگیت شترال یہ مجبور ہوگئی ہیں بسوں پہ جان اور خود جعفری صاحب خود ریلوے کے ملحظم ریلوے پہ سفر نہیں کر سکتے یہ قومی سانے ہے کہ ریلوے کے وزیر نے تین سال سے ٹرین میں سفر ہی نہیں کیا اور وہ یہ کہہ کہ امریکہ چلے گئے کہ ٹرین تو بند ہو رہی ہے میں تو جاؤں اپنی نجی دورے پر امریکہ تو یہ اس ملک کو کون بچائے گا کون چلائے گا ان اداروں کو کون چلائے گا جی یہ مینورٹی پارٹی کے منسٹر ہیں سر آپ تنقید تو جب کرتے ہیں تو بڑی زور کی کرتے ہیں لیکن ان کا کیا مفاد سر کہ وہ چھوڑ کے امریکہ بھاگ جائیں وہ چلنے والی چیز ہوتی تو کوشش بڑی کرتے وہ کوئی مجورٹی پارٹی کے آدمی تو ہے نہیں ان کو کام تو کرنا پڑے گا یا آپ کہتے ہیں اس ملک میں بہت بڑی جنگ لگی لڑ رہے ہیں کہ امریکہ کے لوکومرٹیو آنے ہیں انجن کے چین کے کمیشن کی جڑائی ہے اس ملک میں کمیشن کے اندر لڑائی ہے کہ یہ انجن اور دونوں ملکوں میں بڑی بڑی سیوہ ہے بڑی بڑی جیج ہے ریلوے والوں کی آپ دیکھیں ریلوے آلے زیادہ یا چین جائیں گے یا امریکہ جائیں گے کہ وہ جی ایمز کے آنے ہیں یا اس کے ڈانگ فانگ کے آنے ہیں سو ہمیں آپ دیکھیں کہ ہم نے تو لوگوں کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس ملک میں تباہی میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے اور این پی وہ پارٹی نہیں رہ گی کوئی اصول پسند اور بڑی امن ایمان اور امن آتشی والی اب یہ پرو امریکن پارٹی ہے سب سے زیادہ امریکہ کے قریب پارٹی این پی ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا تھا میں ریلوے پہ رہنا چاہتا ہوں میں ریلوے کی جو سب سے اہم بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ریلوے کو ٹھیک کیسے کیا جائے دیکھیں یہ سارا جو ایک بہت بڑا دنیا کا ہم کوئی نہ بینانا سٹیٹ ہے نہ سنگاپور ہے نہ مالدیپ ہے نہ کوئی ایسا ملک ہے جو چھوٹے سے پانچ منٹ میں فارغ ہو جاتا ہے ابھی چین والوں نے دیکھیں شنگھائی ٹو بیجنگ چار سو کلومیٹر پہ ٹرین چلائی ہے تائیوان کی سیکل جس سپیڈ پہ تائیوان کی سیکل چل رہی ہے پاکستان کی ریلوے پہنتیس کلومیٹر پہ چل رہی ہے تائیوان کی سیکل جو ہے عام سیکل دو پہیوں والی جس سپیڈ پہ چل رہی ہے پاکستان کی ریلوے کی وہی سپیڈ ہو گئی ہے پچیس سے پہنتیس جس بچارے کو کوئی سواری نہیں لیتی جو بچارہ بڑا بدحال حال ہے وہ کہتا ہے کہ چلو یار اس کے علاوہ میں آٹھ گھنٹے دس گھنٹے دو دو دفعہ شیو کر لیتے ہیں بچارے لوگ کراچی جاتے جاتے اور اب ایک ایسا وقت آئے گا شاید تین دفعہ ہوگی اگر چار ٹرینیں ملا لیں گے اگر گوڈز ٹرین نہیں چلیں گی تو پسنجر ٹرین کیسے چلیں گی یہ بالکل تباہی کا سارا ہے یہ تباہی کا سلسلہ ہے اور یہ گوڈز ٹرین کیسے چلیں گی یہ کیوں نہیں اپنے انجن ٹھیک کر رہے اگر یہ چار سو میں سے پچاس انجن تو فاری طور پر ٹھیک کریں جوڑیں ایک دوسروں کے پرزوں کو میں سمجھتا ہوں نجکاری یہاں بڑی سیاست ہے اس ریلوے میں بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ نہیں کرنے دے گی ہر پارٹی کی بھی ٹیم ہے یہاں پہ ہر سیاسی پارٹی کا ایک وہاں جھنڈا اٹھایا ہوا بندہ ہم نے جیسے چلائی ریلوے آپ کے سامنے ہیں ان سب لوگوں کو کیسے ہم نے کٹھے لے کر گئے یہاں پرائیویٹ ٹرین چلائی جائے اور ریلوے والوں کو پریزیڈنٹ پرائی منسٹر خود ڈنڈا لے کر بیٹھے کہ ان پرائیویٹ ٹرینوں کو سستے داموں پہ پٹڑی دو سستے داموں پہ سگنل دو سستے داموں پہ ریلوے سٹیشن دو اور ان کو بٹنڈا لائن نہ دو کہ ان کو کہ آپ شیخ بورا کی لائن لے لو آپ یا ادھر لے لو سائٹ ان کو میجر لائن پہ میجر لائن پر ان کو دو تین ٹرینیں الاؤ کر دی جائیں لوگ ہنسی خوشی آئیں گے اور ان کا کمپیٹیشن سال ڈیڑھ دو سال کے لیے ان کو دیا جائے لیکن یہ ریلوے دیکھیں کراچی میں میں رہتا ہوں وہاں پہ ایک بس سرویس آئی تھی اس بچارے کو ان صاحب کو یا جو بھی لوگ تھے وہ میں نہیں جانتا لیکن ان کی بس کو ایک بہترین ٹارگٹ وہ اتنی بڑی ہوتی تھی ستتر اس کے اندر سیٹیں ہوتی تھی کتنی سیٹیں ہوتی تھی اس کی کوئی چھے آٹھ لاکھ روپے کی سکرین ہوتی تھی تو ہماری ٹرانسپورٹ مافیا نے یہ صحیح سمجھا کہ وہ بس تو کہیں غائب نہیں ہو سکتی لہذا اس کے ہر دوسرے دن شیشے ٹوٹ دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے انشورنس کمپنیز نے اسے انشور کرنا بند کر دیا جس کی وجہ سے وہ اٹھا کے اسے اب لاہور لے گئے جہاں پہ ایسے کام کام ہوتے ہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ٹرین کو تو پھر بھی آپ ہٹا نہیں سکتے سر وہ تو اٹھا کے لاہور لے گئے ٹرین تو پٹری پہ ہی چلنی ہے اور کسی ڈیپو کے اندر بند ہونی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اتنے سارے لوگ ہیں اتنے سارے جھنڈے ہیں تو وہ اس کو بس چلنے دیں گے چلنے اگر نہیں دیں گے تو خود ان کے گھروں میں فاکے ہو جائیں گے کیا کریں گے یہ انجن بیچیں گے لوے آگے دیکھیں نا یہ پولیس ریلوے کی خود گوڈاؤن سے چوری کر کے مال بیچتی ہے یعنی یہ واحد پولیس ہے جو چوری کر کے سمان جو ہے اور ان ریلوے انجنوں کی تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ اچھا ڈیزل ڈالتی ہی نہیں ہے اور گندہ ایک ڈیزل جو نکارا ہوا انجن کا دبارہ دوسرے انجن میں وہ ہی ٹھوک دیتے ہیں تاکہ وہ کرپشن کا ایک سلسلہ جو ہے ریلوے دیکھیں ریلوے کے سکول اپنے ہیں ریلوے کے ہاسپیٹل اپنے ہیں تاکہ ریلوے کا بینڈ اپنا ہے میں نے ایک دفعہ گوڈاؤن پہ گیا جو دیکھا پرانی ایک فرسٹ ایڈ بریٹش دور کا بیٹا ہوا تھا تو اس کی جو اسپرین تھی وہ اسی طرح قائم تھی دیکھیں بریٹش نے تو اس کی بجلی پیدا کرنے کی بھی دیڑھ سو سال پہلے انگریز نے اس کو پتا تھا کہ بجلی کی شارٹج ہوگی بجلی پیدا کرنے کے لیے ریلوے کے لیے جگہ چھوڑی پلاٹ چھوڑی ہم نے کیا کیا ہے دیکھیں اب چالیس چالیس کنال کی ریلوے افسر کی کوٹھی ہے جی اگر صرف میو گارڈن بھیج دیا جائے اور ان کو پلاٹوں میں ان کو اپارٹمنٹ میں بھیج دیا جائے صرف میو گارڈن بھیج دیا جائے ریلوے کا آدھا خسارہ کم ہو جائے گا چالیس کنال کی کوٹھی سے ریلوے کے افسر کو نکالا جائے صحیح شیخ صاحب یہ میو گارڈن میں بھی گیا ہوں اور میو گارڈن کے دروازے پہ میں اگر غلط نہیں کہہ رہا تو میو گارڈن کے دروازے کے اوپر 47 سے پہلے لکھا ہوتا تھا dogs and nations not allowed بڑا خوبصورت سا علاقہ تھا اس کے چار چار ہزار گز کا ایسٹ گارڈن تو چار ہزار گز کا ویسٹ گارڈن چار ہزار گز کا نورت گارڈن دیکھیں جی گارڈنر ہاؤس گارڈنر ہاؤس ہاؤس نمبر ون ہے میو گارڈن نمبر ٹو ہے جب پنجاب کا گارڈنر پنجاب آپ کو بتا ہے بریٹش دور میں کہاں تک تھا میں اس کی حدود بندی میں جانا اور آپ کا ٹائمز آیا کرنا ہوگا تو جو جی ایم ریلوے ہوتا تھا وہ گارڈنر پنجاب ہوتا تھا اب ریلوے میں مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ افسر لوگ تو ان کو فکر نہیں ہے اگر ان کو فکر ہو دیکھیں ان کو خوف پیدا ہو گیا اب وردی پین کے ریلوے میں نہیں جا رہا کنڈیکٹر یا ریلوے گارڈ یا دوسرے لوگ ڈرتے ہیں کہ لوگ ماریں گے لیکن عوام کا ہمدردی اور ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہم نے جی چوبیس ٹرینیں نہیں چلائی انہوں نے ہمارا مزاک اڑایا یہ دو نمبر کی ٹرینیں تھی آپ دو نمبر کی ٹرین چلا سکتے ہیں کہ ملک کا صدر وزیراعظم یا ان کی والدہ آ رہی ہو صحیح دو نمبر ٹرینوں کی ایک بریک کے بعد بات کریں گے سب کی بات کاٹتا ہوں آپ کافی فلو میں بات کرتے ہیں پندرہ لاکھ روپے ہمارے ریلوے سکھ چکی ہے گھنٹہ آدھا ہونے والے اگلے آدھے گھنٹے اگلے پندرہ لاکھ روپے میں شیخ صاحب سے یہ خسارہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منع ہے back to the after